انسان اپنے مسائل کے حل اور خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور ہر اس راستے پر چل نکلتا ہے جو اسے سامنے نظر آئے یہی وجہ ہے کہ جسمانی نفسیاتی اور ذہنی الجنوں کے شکار لوگ پتھروں سے بھی مسیحائی ڈونتے نظر آتے ہیں ماہرین کے مطابق مختلف اقسام کے پتھر اپنے اندر مختلف تاثیر رکھتے ہیں پروزر کی کیمسٹری کے اندر شامل ہے کوپر، میگنیشیم، میگنیز، آئیرن اور فاسفیٹ اب آپ مجھے بتائیں یہی چیزیں آپ میڈیسنز میں شامل کر کے بیماریوں کے علاج کر رہے ہیں اور یہی چیزیں قدرتا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر رکھ دی چونکہ یہ سٹونز جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ویسے تو ہر چیز لیکن جو علمہ ان کا کلمہ حق ہے وہ اندھائی پاورفل ہے ان کا پہننے والا شخص دل کو وسیع اور حق کے ساتھ رکھتا ہے اپنے آپ کو اس وجہ سے وہ اندر وہم اور وسوسوں سے دور رہتا ہے تو اس لیے مومن کی پہچان بھی بن گیا عقیق اور عقیق سے آپ کا شیطانی وسوسے، در وہم، خوف بھی دور ہو گیا تو آپ کو جو ہے وہ عقیق بینیفٹ دے گا جادو ٹونے کے حوالے سے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ پتھروں میں موجود اجزاء سورج کی شواؤں سے فعال ہو کر انسانی جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں جیسے اوپل کی لمب سے فشار خون پر کابو پایا جا سکتا ہے سورج سے آنے والی شواؤں کو اپنے اناثر اور اپنے کیمیکلز کیمسٹری کی وجہ سے ان ریز کو چینج کرتی ہیں اور آپ کی باڈی میں ٹرانسمنٹ کر دیتی ہیں اگر تو وہ سٹون آپ کی باڈی کے ساتھ میچ کر گیا پتھروں سے بیماری دور کرنے پر یقین رکھنے والوں کے مطابق بیرل، کرونڈم، فکوارڈز اور کرسٹل سے حدید، اکیق، فیروزہ، یاگود اور اوپل جیسے قیمتی پتھر حاصل ہوتے ہیں جو مختلف عوارس کے علاج کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں مقدر انسان اوپر سے لکھوا کر لاتا ہے تاہم کئی سربستہ رازوں میں سے یہ بھی ایک راز ہے کہ انسان پر کیا کیا چیز اثر انداز ہوتی ہے ان چیزوں کو یک سر جھٹلانے کے بجائے سائنس کی قسوٹی پر پرک کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے کیمرمن بلال تارک کے ساتھ زکیہ منظور ٹون نیوز اسلام آباد